اسلام علیکم موجز خواتین حضرت اب لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ جو ویڈیا ہے مکمل دیکھئے گا ایکچلی اس ویڈیا میں ہم لوگوں نے جو بہت ساری چیزیں بیانات سنے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہم لوگوں نے جنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے عمل کیا ہے عمل کون سا چیز ہے جو عمل کرنا ہی پڑے گا یہ بات جو ہے صرف جاننے کا نام علم نہیں عمل بھی علم ہے عمل کیسا علم ہے کہ ایک چیز جو ہے آپ لوگوں نے کیا اس پر عمل کرنا یہ جو گون یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی بہت اہم چیزیں ہیں اگر خون آپ کے جسم میں لگ گئے یا خون نکل آئے تو اس حالت میں آپ کیا کریں گے اگر خون جو ہے آپ بدن سے ایسا یوں کر کے جو ہے نا آپ کے بدن سے یوں کر کے جو نیچے آگئے تو اس خون کو وہی جو تھوڑا خون ہے لیکن بہ گیا تو اس حالت میں آپ کا وجود جو ہے نہیں رہے گا اگر وہ جو خون ہے اگر بہ جائے گا خون وہاں سے جہاں خون نکلا وہاں سے بہ گیا ٹھیک ہے تو وجود آپ کا باقی نہیں رہے گا لیکن اگر جو ہے اس حالت میں ہی رہ گیا خون جو ہے اور تھوڑا مقدر یعنی قلیل مقدر ہے تو اس حالت میں کیا ہوگا آپ کا وجود باقی رہے گا یہ بھی مسئلہ جو ایک کچھ جو مسائل ہے جو ہم کو زندگی گزارنے میں بہت ہی ضروری ہوتا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کے جو کپڑا ہے کرتا ہے اس میں کچھ لگ گئے کیا لگ گئے جیسے کہ نرست غلیجہ ہے خفیفہ ہے غلیجہ کیا کس کو کہتے ہیں خفیفہ کس کو کہتے ہیں یا ایسی نپاک جو پخنہ لگ گئے تو اس حالت میں کیا ہوگا پیشاب اگر تھوڑا قطرہ لگ گیا ٹھیک ہے تو اس کو دھونے سے کیا ہوگا یہ جو بہت سرے مسائل ہیں جو ہم کو جاننا چاہیے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں نہیں جانتے لیکن کوئی عالیم کسی عالیم کے پاس جو ہے ہم نہیں جاتے کیوں یہی تو ہے نا نہیں جاتے ہم بڑا ہم کو ہم نے جانا خود کو بڑا سمجھتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جو آپ نہیں جانتے ہو کسی دوسرے کے پاس جانا ہے آپ کو سیکھنا ہے قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کتاب یعنی قرآن کے سوا دنیا میں کوئی اس سے بڑا کوئی کتاب نہیں ہے اللہ نے ہم کو اطاعت کیا اطاعت کیا انام کے طرف کر دیا یہ جو کتاب ہے اس کو ہم لوگوں کو کیا ہے نا اس کو پڑھنا چاہیے قرآن کو اور قرآن کے مطابق جو ہے ہمارے زندگی بسا کرنا چاہیے خواتین حضرت یہ جو زندگی ہے ہم لوگوں نے کیسے بتا رہے ہیں یہ ایمپورٹن ہے ہاں یہ ایمپورٹن ہے اور یہ ہماری ریسپونسیبلیٹی میں بھی ہے کہ ہماری جو زندگی ہے نا ہم اچھا کام پہ چلا رہے ہیں یا برا کام پہ چلا رہے ہیں یہ جو ذمہ داری ہے قبر میں کتنا سوال ہوگا میں ربوں کا میں دینوں کا میں دینوں کا میں نبیوں کا تمہارا رب کیا ہے تمہارا دین کی تمہارا دین کیا اور تمہارا نبی کون ہے یہ جو سوالات ہیں یہ جو سوالات ہیں اس کو پوچھا جائے گا اور جو سوکس وہ اس ان سوالات کو جو ہے جوابہ دے بینگا تو وہ کیا ہوگا اللہ تعالی نے اس کے لئے جو جنات کا فرش ہے بچھانا ہے اس کو بچھا دے گا اللہ تعالی کا جو ہے فریشتہ جو ہے بچھا دے گا جنات کا فرش اللہ کی ایزن سے حکم سے زندگی بہت بڑا چیز ہے آپ کو یہ جو زندگی ہے نا اس کو جاننا چاہیے کیوں ہماری جو پرددہ ہے جو ہم سے بڑا ہے وہ گزر چکا ہے زندگی سے یہ جو آپ جی رہے ہیں زندگی یہ ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ نہیں رہو گے یہ جو بات ہے آپ کا دماغ میں یہ ڈال لینا چاہیے زندگی ہے زندگی کو زندگی کی طرف جو ہے نا گزرنے چاہیے اللہ کا حکم مننے چاہیے نبی کے طریقہ مطابق چلنا چاہیے ہم کو کیا ہے اللہ کا حکم فرائض نماز ہے روزہ ہے جاکات ہے یہ جو حکم ہے اللہ تعالی کا یہ مننے چاہیے صرف چاہیے نہیں مننے ہی ہوگا رسول کے طریقہ کے مطابق چلنا ہے ہماری زندگی وہ زندگی بہتر ہوگا آپ دن میں کیا کرتے ہو بائک سے یا کار سے آپ جا رہے ہو کسی سفر میں ٹریبل کر رہے ہو اس حالت میں کیا ہوگا یا ایسا ہی آپ سارا دن جو ہے کام کرتے رہتے ہو ناک میں کان میں جو دھول ہے وہ جاتے ہیں نہیں جاتے کیا جاتے تو اس حالت میں کیا آپ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم نہیں ملتا دھونے میں لیکن یہ جو اللہ کا حکم ہے نماز یہ جو ٹائم کی وقت جو ہے نماز ہے یہ جو نماز ہے وہ کیا کرے گا وجو ہے نماز سے پہلے آپ وجو کرو گے تو اس حالت میں ناک ساف کر دیا کان میں بھی میلہ نہیں رہے گا ناک میں بھی نہیں آپ کا چہرہ جو ہے دھو جائے گا بلکل ساف سطرہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کیا یہ رسول کی طریقہ ہے کہ سنت کے مطابق کو جو کرو اللہ کا حکم کو آدھا کرو نماز پڑھو یہ جو آپ پورا مومین بن جاؤ تو تھوڑا سا بات ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کریں اچھا لگے تو آپ دوسروں سے پہنچا ہی شیئر کیجئے ٹھیک ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سلامت رکھے اور ماں آپ کو خیال رکھنے کی تحفیق دے آمین رب العالمین